مسلم نوجوانوں کے خون میں رچہ بسا تھا یہ مسلمانوں کے خون سے تحریر ہوا اور چودہ اگس انیس سو سنتالیس کو ایک تاریخ رات کے بعد آزادی کی صبح نصیب ہوئی مجھے ہے جان سے پیاری یہ صبح جس کے لیے مجھے ہے جان سے پیاری یہ صبح جس کے لیے بہا ہے میرے ستاروں کی انجمن کا لہو جناب صدر یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارے ملک نوجوان کسی بھی ملک نوجوان اس ملک کو قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں نوجوان کسی بھی ملک کا مستقبل ہوتے ہیں اگر کوئی ملک اپنے نوجوانوں کے لیے مذبت پروگرام ترتیب دیتی ہے تو اس ملک کا مستقبل تابناک ہو جاتا ہے جناب صدر اسی طرح یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کسی ملک کے سیاستدان حصول اقتدار کے لیے نوجوان نسل کو اپنا آلائکار بناتے ہیں تو نوجوان نسل بد امنی بے جینی اور انتشار اس ملک کا مقدر بن جاتی ہے اس ملک کے سب سے بڑے شہر میں لوگ پانی کی ایک ایک بون کے لیے ترز جاتے ہیں بجلی غائب ہو جاتی ہے امن و امان کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی جاتی ہیں دہشتگردی کا ناسور پھیلتا چلا جاتا ہے نوجوان نوجوان غیر اخلاقی مواد پھیلاتے اور سرچ کرتے نظر آتے ہیں اے میرے نوجوانوں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پوری دنیا میں پروکار بن جائیں اور ہمارا ملک دنیا میں امریکہ کینیڈا اور شائنہ کی طرح پہچانا جائے دنیا ہمارے پاسپورٹ کی عزت کرے تو یہ ضروری ہے کہ نوجوان نسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مشعل راہ بنائے مسلمان صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن قاسم اور خالد بن ولید کے کارنابوں پر فخر کریں اور اپنے اندر کے انسان کو جگائیں میں یہ بات وصوق سے کہہ سکتی ہوں کہ اگر مسلمان ان تعلیمات پر عمل کریں گے تو ہم ایک پابل معاشرہ بنا سکتے ہیں میں مستقبل کے معماروں سے نا امید نہیں ہوں ہم ایک زندہ قوم ہیں پائندہ قوم ہیں اور دنیا جانتی ہے ہم کس قدر دلیر اور جفاقش قوم ہیں یہ وطن ہمارا ہے نوجوان اس کے محافظ ہیں نوجوان میں یہ اپیل کرتی ہوں کہ نوجوان علم کی روشنی سے جہالت نائنصافی دہشتگردی اور ظلم کے خاتمے کو ختم کر کے دنیا کو امن کا گہوارہ بنائیں دہشتگردی اور ظلم کا خاتمہ مجھے امید ہے نوجوان نسل اپنے بزرگوں کو مایوس نہیں کرے گی پاکستان